موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں زہد حسین یوٹیوب چینل کیمٹیزیا 2019 کا کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ کورس جاری ہے اور یہ اس کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ کورس کی ایک ویڈیو ہے باقی کی تمام ویڈیوز کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں کیمٹیزیا 2019 کی پلی لیس کا لنک موجود ہے اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ باقی کی تمام ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مزید یہ کہ اس ویڈیو کے نیچے زہد حسین کے نام سے ہمارے یوٹیوب چینل کا بٹن شو اور اس بٹن کے اوپر آپ کلک کریں ہمارا چینل اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ پلی لیس کے بٹن پر کلک کریں تو وہاں پر آپ مزید بھی تمام ٹیکنیکل کورسز جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا سبسکرپ کا بٹن شو اور اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرپ کر لیجئے تاکہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں تو اب ہم کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور آج کا ٹوپک شروع کرتے ہیں جی تو کمپیوٹر کی سکرین پر ہم مجود ہیں اور کیمٹیزیا 2019 سورپیر کو اوپن کر لیتے ہیں یہ اس کمپلیٹ کورس کی ویڈیو نمبر فور ہے اس سے پہلے بھی تین ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے دسکریبشن میں کیمٹیزیا 2019 کی پلی لیس کا لنک مجود ہے اس لنک کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے تمام ویڈیوز آ جائیں گی کیمٹیزیا 2019 کی تو اگر آپ کمپلیٹ سیکھنا چاہیں تو لنک کے اوپر کلک کر کے کمپلیٹ سیکھ سکتے ہیں مزید یہ کہ اس ویڈیو کی نیچے زہدہ حسین لکھا رہا ہے چینل کا نام زہدہ حسین پر کلک کریں ہمارا چینل اوپن ہو جائے گا پھر آپ پلی لیسٹ کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے تمام پلی لیسٹ آ جائیں گی وہاں پر آپ کیمٹیزیا 2019 والی پلی لیسٹ کو اوپن کروا کے وہاں سے بھی آپ تمام ویڈیوز دیکھیں کیمٹیزیا 2019 کو کمپلیٹلی سیکھ سکتے ہیں مزید برا یہ کہ نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن موجود ہے اس بٹن کے پر کلک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجی تاکہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جارہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ویڈیو میں اگر کسی ایک سپیسیفک پارٹ کو یعنی کہ کسی ایک خاص حصے کو اگر زوم کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو شورٹ ویڈیو ہے اور اس کو ہم جلدی سے کمپلیٹ کریں گے کیونکہ لازٹ ٹائم جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں اکثر ہماری ویڈیو کی ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی لیکن وہ اسی لیے ڈیوریشن زیادہ ہوئی کیونکہ ڈیٹیل میں میں سکھاتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم ٹوپک کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں کمپلیٹ کرنے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی ہشکے چاہت اور پریشانی آپ کو باقی نہ رہے آپ ڈیٹیل میں سب کو جو ہے وہ سیکھ جائیں تو اب بھی میں نے ایک ویڈیو کو امپورٹ کروایا یہ تمام چیزیں میں سکھا چکا ہوں پہلی تمام ویڈیوز میں ڈیٹیل میں اب مثال کے طور پر میں اس ویڈیو کو آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں ساؤنڈ کو میں تھوڑا کم کر دوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمارے پاس پلے ہو رہی ہے اور اس کا جو ٹائم لائن ایریا ہے اس کو بھی میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں جو ٹائم لائن ایریا میں ویڈیو کی ڈیوریشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ویڈیو چل رہی ہے اب مثال کے طور پر مجھے کوئی خاص حصہ اس کا زوم کرنا ہے مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ صرف اتنا حصہ جو ہے جہاں پر یہ رینجر کے جوان کھڑے ہیں اس حصے کو میں زوم کر لوں تو اس کے لئے یہاں پر ہم آئیں گے انیمیشنز میں انیمیشنز میں آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل ویڈیو وہ شو کروا رہا ہے ہمارے پاس فل ویڈیو جو ہے وہ شو کروا رہا ہے تو یہاں سے اس کا یہ فریم ہے اس فریم کو ہم جہاں تک رکھیں گے وہاں تک ہی وہ ویڈیو ہمیں دکھائے گا مثال کے طور پر میں اس کو یہاں کونے سے پکڑتا ہوں اور اس کو میں نیچے ڈرائگ کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر لے آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا ٹائم لائن میں کرسر وہاں پر موجود ہونا چاہیے یہ جو ہمارا کرسر ہے کیمٹیزیا کا کرسر ٹائم لائن میں یہ جس جگہ موجود ہوگا جس جگہ موجود ہوگا ٹائم لائن میں جہاں سے آپ زوم ان شروع کریں گے تو یہ وہاں سے زوم ان شروع کرے گا دیکھیں یہاں پھر اس نے پوائنٹ لگا دیا اب آپ ویڈیو کو یہاں تو پلے کر لیں یا آگے لے جائیں اس کو اور جہاں پہ آپ اس کو ختم کریں گے وہاں تک یہ کرے گا مثال کے طور پر مجھے اس کا کچھ حصہ زوم کرنا ہے تو میں اس ویڈیو کو پلے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے لیکن صرف اتنا حصہ جو ہے نا ویڈیو کا وہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے باقی کا حصہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس زوم ہو چکی ہے ٹھیک ہے صرف ہمارے پاس اتنا حصہ جو ہے ویڈیو کا وہ نظر آ رہا ہے باقی کا نظر نہیں آ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے پاس کر دیا اب میں کیا کروں گا کہ اب میں زوم آؤٹ کر دوں گا یعنی کہ اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور پوری سکرین کے اوپر میں اسے لے آؤں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ زوم آؤٹ ہو چکی ہے یعنی کہ اب کمپلیٹ ویڈیو جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئے گی اس کو پلے کرتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کمپلیٹ ویڈیو وہ دکھائیں گے اب میں دوبارہ سے آپ کو شروع سے کر کے دکھاتا ہوں اب جہاں پر ہم نے ویڈیو کو زوم کیا تھا آپ دیکھیں گے جیسے ہی ٹائم لائن میں ویڈیو اس جگہ پہ آئے گی وہاں پر ہماری ویڈیو جو ہے وہ زوم ہو جائے گی اس کو میں نے پلے کر دیا یہ دیکھیں ہماری ویڈیو یہاں پہ زوم ہو گئی ہے صرف اتنی ویڈیو دکھا رہا ہے جو ہم نے زوم کی ہوئی تھی جیسے ہی یہ ہم نے دوسرا پوائنٹ لگایا تھا وہاں پر ہمارا کٹسر آ جائے گا ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے اوپر تو ویڈیو دوبارہ سے زوم آؤٹ ہو جائے گی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنی کسی بھی ویڈیو کو ایزیلی زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور ویڈیو کو بھی زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ اکثر یہ جو کام ہے یہ ہم کرتے ہیں مطلب کہ ویڈیو ٹوٹوریلز میں یا نیوز وغیرہ میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک ویڈیو ٹوٹوریل میں اسے کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو اور زیادہ بلکہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پر یہ ایک ویڈیو جو ہے اس کو میں نے انسٹ کروا دیا جی تو اس ویڈیو کو میں یہاں ٹائم لائن میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ویڈیو چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک خاص حصے میں لے آتا ہوں تاکہ آپ کو واضح سے سمجھا سکے اب یہاں پر ہم اسے ایڈر اب مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر ہمارا کرسر مجود ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ صرف اتنا حصہ جو ہے نا ویڈیو کا وہ نظر آئے باقی نظر نہ آئے ٹھیک ہے تو میں کہہ کروں گا یہاں پر انیمیشن میں آؤں گا وہی طریقہ کار ہے اس کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر لا کے جی تو اب یہاں سے ہمارا زوم ان شروع ہو چکا ہے اور میں نے اتنے حصے کو زوم ان کر لیا ٹھیک ہے اب ہم ویڈیو کو پلے کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس مختلف آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں ساؤنڈ کو میں نے اوف کر دیا اب دیکھیں جتنی بھی ویڈیو ہماری چل رہی ہے وہ صرف اتنا حصہ ویڈیو کا دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے پاس کرتا ہوں یہاں پہ اور اب میں اس کو جو ہے وہ فل سائز میں کر دیتا ہوں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹلی نظر آ سکے ٹھیک ہے ہم اس کو ایکچول سائز میں بھی لے سکتے ہیں اور سکیل ٹو فٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم نے زوم ان شروع کیا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس جگہ پر آئے گا تو ہمارا جو اتنا حصہ ہے وہ زوم ان ہو جائے گا وہ صرف اتنے حصے کو ہی دکھائے گا یہ دیکھیں زوم ان ہو چکا ہے اور جب ہم نے زوم آؤٹ کیا تھا تو وہاں پہ پھر وہ زوم ان ہٹ جائے گا اور باقی تمام ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ پھر وہاں پہ شو ہوگی ہمارے پاس تو یہ اپشن ہے زوم ان کی اس کو ویسے تو زوم ان اور زوم آؤٹ کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ویڈ کیمٹیزیر 2019 میں اس کو انیمیشنز میں رکھا گیا ہے تو اس اپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیوز کو جہاں پر چاہیں زوم ان اور زوم آؤٹ ایزیلی کر سکتے ہیں اور جتنی بار بھی چاہیں آپ اس اپشن کو اپنی کسی بھی پروجیکٹ میں ویڈیو میں بار بار استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں سے چاہیں زوم ان کر لیں جہاں سے چاہیں زوم آؤٹ کر لیں جیسے مرزی آپ ویڈیو کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرتے چلے جائیں لیکن جب آپ نے ایک دفعہ زوم ان لگا دیا ہے جتنا حصہ اس کے بعد جب آپ نے اس کو ہٹانا ہے تو پھر آپ کو زوم آؤٹ کرنا لازمی ہے زوم آؤٹ کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ پھر فل ویڈیو جو ہے وہ اپنی شو کروائیں گے ایکچول سائز میں یا پھر تو سکیل کر لیں یا پھر مینولی اس کا جو فریم ہے وہ کمپلیٹ ویڈیو کے اوپر لے آئیں گے تو وہ ایک طرح سے زوم آؤٹ ہو جائے گا تو یہ آج کی ہماری شورٹ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ